پہلے پانچ قطعات حاضر کر رہا ہوں کہ یہ اس طرف سے یہ اس طرف سے قلب منافق پہ چوٹ ہے یہ اس طرف سے قلب منافق پہ چوٹ ہے اللہ کا علی کو مکمل سپورٹ ہے یہ اس طرف سے قلب منافق پہ چوٹ ہے اللہ کا علی کو مکمل سپورٹ ہے اور کعبے میں کربلا میں بس اتنا سا فرق ہے کعبے میں کربلا میں بس اتنا سا فرق ہے یہ ہائی کوٹ اور وہ سپریم کوٹ ہے یہ اس طرف سے قلب منافق پہ چوٹ ہے اللہ کا علی کو مکمل سپورٹ ہے کعبے میں کربلا میں بس اتنا سا فرق ہے یہ ہائی کوٹ اور وہ سپریم کوٹ ہے یہ ہائی کوٹ اور وہ سپریم کوٹ ہے تو دوزخ نصیب لوگوں کو دوزخ نصیب لوگوں کو جنت نہیں ملی دوزخ نصیب لوگوں کو جنت نہیں ملی یعنی رسول حق کی اجازت نہیں ملی دوزخ نصیب لوگوں کی دوزخ نصیب لوگوں کو جنت نہیں ملی یعنی رسول حق کی اجازت نہیں ملی تو ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے میدانِ حشر میں زہرہ کے مدرموں کو زمانت نہیں ملی دوزخ نصیب لوگوں کو جنت نہیں ملی یعنی رسول حق کی اجازت نہیں ملی تو ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے میدانِ حشر میں زہرہ کے مجرموں کو زمانت نہیں ملی اچھا کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بہت علی علی کرتے ہو تم یہ ہو تم وہ ہو تم وہ ہو لیکن میں نے چار مصرے کہے ہیں کہ تم ہی تم ہی علم و دانش کا میعار ہو رضاِ خدا کے خریدار ہو کیا رضاِ خدا کے خریدار ہو کیا کروں کتنی مدھے علی تم سے پوچھوں کروں کتنی مدھے علی تم سے پوچھوں خدا سے زیادہ سمجھدار ہو کیا کروں کتنی مدھے علی تم سے پوچھوں کروں کتنی مدھے علی تم سے پوچھوں خدا سے زیادہ سمجھدار ہو کیا اوہ بے وقوف اوہ بے وقوف ذہن کی بطی جلا کے دیکھ اوہ بے وقوف ذہن کی بطی جلا کے دیکھ گھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ اوہ بے وقوف ذہن کی بطی جلا کے دیکھ گھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ اب کیوں دشمنی ہے تجھ کو امام حسین سے کیوں دشمنی ہے تجھ کو امام حسین سے بہتر ہے اپنے خون کا چیک ب کرا کے دیکھ بہتر ہے اپنے خون کا چیک ب کرا کے دیکھ اور دیکھئے بہت سیدھے سیدھے شعر پڑھتا ہوں اس لیے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ کسی کی دلازاری نہ ہو ہمیشہ سے یہی کوشش کرتا ہوں بہت سیدھے سیدھے سادھے سادھے شعر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں اب یہ کہ مجھے اردو کی کم جانکاری ہے کمی کمی لفظ استعمال کرتا ہوں اگر دوسرے معنی نکل جائیں تو میں ذمہ دار نہیں ہوں حاضر کرتا ہوں پہلے پہلے ان کو ان کو بھی پرکھا گیا سادھا سادھا پہلے ان کو ان کو بھی پرکھا گیا پھر علی کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا پہلے ابھی کتا ختم نہیں ہو پہلے ان کو ان کو بھی پرکھا گیا پھر علی کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا اور ان کو بیٹنگ کے لیے ان کو بیٹنگ کے لیے مائدہ میں کیا بھیجے رسول ان کو بیٹنگ کے لیے مائدہ میں کیا بھیجے رسول پھر علی کو جنگ کرنے کے لیے بھی جنگ کرنے کے لیے بھی جنگ کرنے کے لیے بھیجے رسول سو اور میں جن سے ایک چھکا نہیں مارا گیا سو اور میں جن سے ایک چھکا نہیں مارا گیا بلکل سیدھے سیدھے شیر پڑھ رہا ہوں کیسے نہ اس حسین پہ خالق کو ناز ہو جس کے پدر کا عشق مکمل نماز ہو کیسے نہ اس حسین پہ خالق کو ناز ہو جس کے پدر کا عشق مکمل نماز ہو اب فطروز کو پر ملے جو امام حسین سے ایسا اوڑا کہ جیسے ہوائی جہاز ہو فطروز کو پر ملے جو امام حسین سے فطروز کو پر ملے جو امام حسین سے ایسا اوڑا کہ جیسے ہوائی جہاز ہو آپ دیکھئے اب اس سے زیادہ ڈارک مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی اس لئے میں بزرگوں سے ماذا چاہتا ہوں خدا نے نور کے سانچے میں جس کو ڈھالا ہے ایک مرتبہ طبیعت قیدی نے اس تک میری خراب کی تو اسی میں کئی مطلعیں اچھے ہو گئے تھے خدا نے نور کے سانچے میں جس کو ڈھالا ہے اسی سے چاند کے آنگن میں بھی ہو جالا ہے خدا نے اب یہ قطع ختم نہیں ہوا ہے خدا نے نور کے سانچے میں جس کو ڈھالا ہے اسی سے چاند کے آنگن میں بھی ہو جالا ہے چمک رہا ہے چمک رہا ہے سنا پر حسین کا چہرہ امیر شام کا مبھین سے بھی کالا ہے خدا نے خدا نے نور کے سانچے میں جس کو ڈھالا ہے اسی سے چاند کے آگن میں بھی امیر شام کا مبھین سے بھی کالا ہے جو بابِ شہرِ علم کا شہدہ ہوا نہیں جو بابِ شہرِ علم کا شہدہ ہوا نہیں اس کا پتہ ہے کون کسی کو پتہ نہیں جو بابِ شہرِ علم کا شہدہ ہوا نہیں جو بابِ شہرِ علم کا شہدہ ہوا نہیں اس کا پتہ ہے اس کا پتہ ہے کون کسی کو پتہ نہیں تو تا عمر اس کی نصر رہے گی انگوٹہ ٹیک کاند قلم رسول کو کس نے دیا لے کسی کو پتہ ہے کہ تھٹے کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں اچھا کچھ لوگ یہ خواہش کرتے ہیں ابھی قرآن بھی ہوگا خواہش کرتے ہیں کہ مولا مجھے کربلا بلالے اور سب ہی کہتے ہیں کہ جو تمنا کرتا ہے عرض کرتا ہے مولا ضرور اسے بلاتے ہیں لیکن اگر کوئی عرض کر کے خدا نہ خواستہ تو پھر وہ کیسے جائے گا اس لیے یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا ضرور جاتا ہے میں بتا رہا ہوں کیسے جائے گا دفتر ہے یہ دیکھیں اس کے بعد سنجیدہ چار پانچ شیر پڑھوں گا اس لیے جو جانا چاہے گا اس قطع کے بعد جا سکتا ہے میں حاضر کر رہا ہوں کہ دفتر ہیں یہ فرشتوں کی خفیہ ریپورٹ کے دفتر ہیں یہ فرشتوں کی خفیہ ریپورٹ کے اور فیصلے ہیں غازی کی مقصوص کوڑ کے دفتر ہیں یہ فرشتوں کی خفیہ ریپورٹ کے اور فیصلے ہیں غازی کی مقصوص کوڑ کے اب مر بھی گیا تو قبر سے لے جائیں گے ملک مر بھی گیا تو قبر سے لے جائیں گے ملک جاؤں گا کیا ریپورٹ کے دفتر ہیں یہ فرشتوں کی خفیہ ریپورٹ کے دفتر ہیں دفتر ہیں دفتر ہیں دفتر ہیں یہ فرشتوں کی خفیہ ریپورٹ کے اور فیصلے ہیں غازی کی مقصوص کوڑ کے مر بھی گیا تو قبر سے لے جائیں گے ملک جاؤں گا کربلا میں بینا پاسپورٹ کے جاؤں گا کربلا میں بینا پاسپورٹ کے اچو کی تاج پوشی امام زمانہ بھی آج ہے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے خیال سے کچھ ابھی تک پڑھا نہیں گیا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا وہ کلام جو مجھے اپنی چاند سے بھی عزیز ہے بڑی محنت کی ہے اس کلام میں وہ میں حاضی کر دوں یقینا یہ سب کلام جو میں پڑھتا ہوں وہ داد مل جاتی ہے سب کچھ ہو جاتے ہیں میرا مقصد حل ہو جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد لوگ یاد کریں کچھ ایسے بھی کلام کہنے چاہیے میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے جلد ہی آمد سلطان شریعت ہوگی ایک ایک میسرے پہ توجہو جلد ہی قسم خدا کی میں کہیں جلدی پڑھنے کا پنگا نہیں لیتا اس کلام کو لیکن آپ پر اتنا بھروسہ ہے کہ پڑھا ہوں کہ ہر شیر دیکھئے گا شاید کچھ نئی چیز ہو جلد ہی آمد سلطان شریعت ہوگی ساری دنیا پہ محمد کی حکومت ہوگی جلد ہی آمد سلطان شریعت ہوگی ساری دنیا پہ محمد کی حکومت ہوگی اچھے رہے یوسف زہرہ سے اپے گا پردہ بہت بھروسے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں چہرہے چہرہے یوسف زہرہ سے اٹھے گا پردہ حسن اکبر کی پھر ایک بار زیارت ہوگی چہرہے یوسف زہرہ سے اٹھے گا پردہ چہرہے یوسف زہرہ سے اٹھے گا پردہ حسن اکبر کی پھر ایک بار زیارت ہوگی حسن اکبر کی پھر ایک بار زیارت ہوگی اور آسمان مچھ لے گا جب جشنے چراغاں کے لیے آسمان مچھ لے گا جب جشنے چراغاں کے لیے دن میں تاروں کو نکلنے کی اجازت ہوگی آسمان مچھ لے گا جب جشنے چراغاں کے لیے آسمان مچھ لے گا جب جشنے چراغاں کے لیے دن میں تاروں کو نکلنے کی اجازت ہوگی دن میں تاروں کو نکلنے کی اجازت ہوگی اور ابن مریم کو پڑھائے گا وہ پانی پہ نماز ابن مریم کو پڑھائے گا وہ پانی پہ نماز سجدے خود سجدہ کریں گے وہ امامت ہوگی ابن مریم کو پڑھائے گا وہ پانی پہ نماز سجدے خود سجدہ کریں گے وہ امامت ہوگی اور جشن سرکار زمان کعبے کے اندر ہوگا جشن سرکار زمان کعبے کے اندر ہوگا علی ابن ابو طالب کی صدارت ہوگی جشن سرکار زمان کعبے کے اندر ہوگا علی ابن ابو طالب کی صدارت ہوگی اب مولا فرمائیں گے یہ جشن میرے لال کا ہے مولا فرمائیں گے یہ جشن میرے لال کا ہے آج اس بز میں میسم کی ندامت ہوگی مولا فرمائیں گے یہ جشن میرے لال کا ہے مولا فرمائیں گے یہ جشن میرے لال کا ہے آج اس بز میں میسم کی ندامت ہوگی اور جتنے مولائی ہیں سب ہوں گے شریک محفل منکر غیب پہ دل کھول کے لانت ہوگی جتنے مولائی ہیں سب ہوں گے شریک محفل منکر غیب پہ دل کھول کے لانت ہوگی اور اکثر آتا رہتا ہے نیٹ پہ قیامت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے تو میں بہت ہستا ہوں کیوں ہستا ہوں ان سے پہلے یہ قیامت نہیں آنے والی ان سے پہلے یہ قیامت نہیں آنے والی جب امام آئے گے اس وقت قیامت ہوگی ان سے پہلے ان سے پہلے یہ قیامت نہیں آنے والی ان سے پہلے یہ قیامت نہیں آنے والی جب امام آئیں گے اس وقت قیامت ہوگی اور اتنے سر کاٹے گا وہ منتقی میں خون حسین اتنے سر کاٹے گا وہ منتقی میں خون حسین ملک الموت کو گننے بھی بھی دقیقہ دھوگی اتنے سر کاٹے گا وہ منتقی میں خون حسین ملک الموت کو بھی گننے میں دقیقہ دھوگی اور شور ہر سندھ سے اٹھے گا پڑھو تازہ کلام یعنی بیتاب کی میراج پہ قسمت ہوگی